نمسکار آداب دوستو میں ریاض رہی اور آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چنل میں دوستو آج ہم آپ کو ایسے وقتی سے ملانے جا رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور کہے تو سرجاپوری برادری کو پرموز کرنے میں ہمیں سا آگے رہتے ہیں اور کئی دن پہلے میں نے ان کا ایک پروغام دیکھا اور پروغام کے مادیم سے جس میں ایمائی ایم کے بیہار صدر اکترل ایمان سابھ آئے تھے اور ورطمان ہے کوچادہ من یارسپری صاحب آئے تھے اس کے دورہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک کتاب لکھا ہے میں فرسٹ فلائٹ باگڑکڑا دلی اور کہیں نہ کہ اس کو بھی اس میں بھی سرجا مجھے لگ رہا ہے کہ سرجاپوری کو ہی پرموٹ کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ سرجاپوری پرادری کے لوگ فلائٹ کا کیا انوبہ ہوتا ہے کیا فیلنگز ہوتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت لوگ تو ڈر کے ویسے فلائٹ میں نہیں جاتے ہیں کیا فلائٹ میں کیا پریشانی ہو سکتے ہیں کیسے لوگ ہوں گے یا پھر ایسا بھی رہتا ہے بھئی ہم فلائٹ میں جائیں گے تو اُلٹی اُلٹی کر دیں گے یہ ایک طرح کا ڈر ہے جس کو آدمی نکالنے کے لیے مل خیال سے یہ کتاب لکھا گیا ہے چلے بات کرتے ہیں سر سب سے بھلے آپ کا سواگت ہمارے چینل میں بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے آپ کا شکریہ رہے ہیں ہم یہ کتاب فرائڈے کے دن بیہار کے ایم ایم کے صدر اختر صاحب اور ایجہار اسپی صاحب کے دورہ اس کا بیموچن ہوا تھا پھر ہمارے جہدیو کے پردیس اپادی اکش ماشتر مجاہد آلم صاحب کل پھر جمیل روان مومینہ خاتون لیوری بیرپور میں کچھ کتابیں ڈونیٹ کرنی تھی تو اس کے لئے بھی ایک پروگرام مہارک کر کے کل شام میں اس کو کتابیں ڈونیٹ کی گئی سر اس کتاب کو لکھنے کا آپ کو کب آپ بھی سمجھے کہ اس کتاب کو لکھنا جروری ہے یہ کتاب بیسیکلی گاؤں کے لوگ جو ہیں جب وہ ایر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے دل میں کیا کیا باتیں ہوتی ہے کس طرح کا فو بیا ہوتا ہے اس کو کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی کس طرح کے پریشانیوں ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سا آپ کو دکھایا تھا کہ فیس بک سسل میڈیا کے دورہ آپ کبھی یہاں کے ایسے ایسے چیز جو لوگ بھول چکے ہیں وہ ایسے چیز کو دکھاتے ہیں تو اس کتاب میں آپ سنچیت میں بتائیے کہ کیا کیا لکھے ہیں بلکل آپ کا نشانہ اکدم صحیح ہے سرجاپوری کو خاص طور سے دھیان میں رکھتے ہوئے اس کتاب میں باتیں لکھی گئی ہیں آپ جب پڑھتے ہیں تو سیدھے طور پر کتاب کو اپنے آپ سے خود سے کنیک کر پاتے ہیں سرجاپوریوں کو خاص طور سے جو ان کا جیون ہوتا ہے بہت سرل زندگی گزارتے ہیں وہ اور گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے شہروں کی زندگی سے بلکل الگ ہوتی ہے ائرپورٹ کی زندگی اور ہمارے گاؤں کے بازاروں کے زندگی بلکل الگ ہوتی ہے تو جب وہ گاؤں کے مارکٹ سے نکل کے ائرپورٹ پہنچتے ہیں ائرپورٹ کے لونج میں جاتے ہیں وہاں کی دکانوں میں جاتے ہیں وہاں ٹریول کرتے ہیں تو اس کو کمپلیٹلی چینج انوارنمنٹ بلتا ہے تو وہاں کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ نے آپ کو وہ کس طریقے کی فیلنگز ہیں ان کی کس طریقے سے فیس کر کے وہ وہاں تک پہنچے پہنچنے کے بعد ٹریول کر کے تو پیر ان کا آخری اس کتاب کا آخری حسے میں میٹھو کا بھی سفر ایڈ کیا گیا ہے اس کی چھوٹی سی مصال دیتا ہوں کہ جب آپ اندرہ گاندی ٹرمینل ٹو میں میٹھو اسٹرے میں مہاں ایئرپورٹ کے سامنے میٹھو اسٹریشن ہے جب میٹھو اسٹریشن اترتے تو وہ سیلف سرویس ٹکٹ کاؤنٹر ہے تو ٹکٹ کاؤنٹر بہت دیر تک ٹھوشتے ہیں جب وہ ٹکٹ کاؤنٹر نہیں ملتا کسی سے پوچھا گیا تو وہ بتاتے کہ وہ اس ماشین کے پاس جائے وہاں سے ٹکٹ مل جائے گی تو پھر وہ گاؤں کا آدمی جھجکتا ہے کہ یہ تو ایٹی اے ماشین کے طرح لگ رہا ہے تو یہاں سے ٹکٹ کیسے نکلے گا ہم لوگ تو گاؤں میں یا گاؤں کے باجاروں میں اس سے پیسے نکالتے تھے یہاں ٹکٹ نکالنے کی بات پھر وہ ماشین کو دیکھتا ہے بہت دیر تک دیکھنے کے بعد کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ایک جانکار آدمی سے مدد دیکھ رہے کہ وہاں سے ٹکٹ لیتا ہے تو یہ ساری جسری چیزیں ہیں یہ سیدھے طور پر گاؤں کی زندگی سے آپ کو کنیک کرتی ہے سر سب سے بات یہ کہ ابھی ہمارے لوگ جو ہیں جیسے کی کوئی تو فورین چلے آتے ہیں یا پھر یہ گاؤں سے بہار کوئی سہر میں جا کے بچ جاتے ہیں ان لوگ کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے جو لوگ بہار چلے آ رہے ہیں اچھی بات ہے بڑے فرمز میں کام کر رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے لیکن انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اپنے مٹی سے جڑا ہو ہمیشہ رہنی چاہیے آپ کہیں چلائیں اچھا کرنے ترقی کریں خوب ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے آج بہت سے لگتے ہیں کہ ہمارا سماج خراب نہیں سماج آج بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پہلے پیار کرتے تھے آپ کو تو ان لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اپنے مٹی کو کبھی نہ بولے اپنے کلچر کو ہم سب کی بنیاد ہے اور ہم بنیاد کو چھوڑ کے بنیاد کو الگ کر کے نہیں سکتے ہیں کہ سماج سے ہوتا ہے ہم لوگ رینوجو کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک الگ فیلنگ آتی ہے شمز جلیلی صاحب جعوید اقبال صاحب اکمل حضانی صاحب جب ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں مولانا اصلاح اللہ قاسمی صاحب جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ جو لیکھک ہیں یہ ہمارے سماس سے ہیں تو ایک جب کتاب میں گھوستے ہیں آپ تو الگ فیلنگ آتی ہے تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ اپنی اپنا جو انہوہب ہے ائرپلین کا یا جتنے دکت ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے میں نے انگلیش میں لکھنے کا ایک ریزن ہے کہ انگلیش آپ نے سچ کہا کہ انگلیش بلکل آپشنل بھی ہے اور بچوں کی روچی بلکل انگلیش میں ختم ہوتی جا رہی ہے میری یہ پھر سے گزارش ہے آپ کی چینل کے مادہم سے کہ انگلیش سرکار بھلے آپشنل کرے لیکن آپ بے گر جب تک کمپلسری نہیں کریں گے انگلیش آپ ترقی کی سیریاں نہیں فان سکتے ترقی کی سیریاں نہیں چڑھ سکتے کیا اس کتاب کا ہندو ہندیا نواد آئے گا میری کوشش رہے گی کی وقت نکال کر کے کوشش تو یہ تھے ہمارے ساتھ سجابری سماج کو پرموٹ کرنے والے ایک استاد بھی ہیں اور سانس ساتھ نہرک کولیج کے استاد بھی ہیں اور ان کا فیجل حسن عرفی صاحب اور سماج اور دنیا ان کو عرفی کے نام سے پہچانتی ہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو ہمارے ایس ورس کو ٹائم دیا اور آپ سب ہی اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا جہا سے سیئر کریں تو میں آپ کا دوسری حاج رہی خدا آپ کی اثر ہونے